اے واسپو گائز ویڈیو میں ہم کرنے والے زائن کریکٹر کا فل ریویو مطلب فل ریویو مطلب فل ایبلیٹی ٹیسٹ ہونے والا ہے اگر مان لو آپ کا وزز ہو رہا ہے کرونوں سے تو کرونوں کی شیلڈ کی تیجلی توڑے گا اگر مان لو سامنے والے نے جو ہے گلو وال لگا لی تو گلو وال کی تیجلی توڑا اپنا نیا کریکٹر مطلب زائن کریکٹر کی تیجلی توڑے گا اور یہ آپ کو پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ سب آپ کو جو اس ایبلیٹی ٹیسٹ میں سب معلوم ہو جائے گا تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے نا کیونکہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نولیجبل ہونے والی ہے اور میرے چینل پر پہلی باہر آئے ہو تو سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ کے ایکر بھائی ایسے جنوین کنٹینٹ آپ کے لوگوں کے لیے لاتے رہے ہیں اور گائز اگر آپ رش گیم پلے کرتے ہو تو آپ رشہ ہو تو گائز یہ کریکٹر آپ کو تو لے لینا چاہیے آپ کو یہ مسنے کرنا چاہیے کیونکہ گائز یہ آپ کو کریکٹر بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے گا اور ابھی آگے چل کے ہم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ بھی رش گیم پلے بھی دکھا دوں اس کریکٹر کا کی کتہ پہنے فیڈ مل جائے گا اس کریکٹر کا ٹھیک ہے نا تو گائز آپ سکل سن سن کے تو پک گئے ہوگے لیکن گائز میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ گائز ابھی ایسی بھی آڈینس ہوگی جو گائز جن کو نہیں پتا کہ سکس لیول پہ کیا دے گا اور یہ کیا فائدے ہیں تو گائز ان لوگ کے لیے خالی دو سیکنڈ آپ رکھو سب ایک ہی میں بتا دوں گا گائز تو یہ سکس لیول پہ آپ کو جو ہے ہنڈر ایچ پی ٹرمپلی لی دیتا ہے ٹرمپلی لیے مطلب یہ مائنس ہوتی رہتی ہے مطلب تین سو سے مائنس ہوکے وہ دو سو ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور اسی کے ساتھ میں ہنڈر پرسنٹ ڈیمیج دیتا ہے گلو آل پہ اور شیلڈ پہ جب آپ اس کی ایکٹیو سکل چالو کرتے ہو تو گائز یہ میں نے سمجھا دیا جن کو نہیں پتا تھا ان کے لیے تو بہت شارٹ کٹ میں سمجھا دیا ہے تو گائز اب اس کا ایبلیٹی ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اب اس کا ایبلیٹی ٹیسٹ ہوگا پہلے گائز کرونوں کی شیلڈ سے کریں گے پھر جو ہے گائز گلو آل پہ کریں گے اور دیکھیں گے کی جو ہے کتہ ڈیمیج میں کتہ مطلب ایک نورمل رکھیں گے اور ایک اولہ کریکٹر رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کتہ مطلب کتہ فرق آرہا ہے تو گائز ابھی جو ہمارا کریکٹر ہے یہ ون لیول کا ہے تو گائز یہ ون لیول میں اتنا ڈیفرنس دے رہا ہے تو اگر میں سکس لیول کا کر کے کمپیریزن ویڈیو بناتا تو گائز یہ تباہی ہو جاتا تو میں گائز سب سے پہلے آپ کو کرونو ٹیسٹ دکھاؤں گا تو کرونو ٹیسٹ میں بھی آپ کو پتہ چھل جائے گا کہ مطلب بھائی صاحب ون لیول پیتتا ڈیمیج تو گائز یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چھل جائے گا ٹھیک ہے نا گائز تو ابھی ہم کرتے ہیں سب سے پہلے کرونو ٹیسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہو ادھر کرونو نارمل ہے اور اور ادھر جو ہے کرونو زائن ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ لو یہاں پہ تیرہ بولیڈ میں ٹو ٹرائی ایک شیلڈ ہے ٹھیک ہے نا اور ادھر میں نو بولیڈ میں گائز کتہ فرق آگیا ڈیفرنس آپ خود دیکھو اب گائز میں آپ کو گلو وال ٹیسٹ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اپنے شیلڈ والا ٹیسٹ تو دیکھی لیا گلو والا بھی دیکھ لو ٹھیک ہے سامنے گلو وال لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا ایک ساتھ فائر ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ادھر جو ہے لیفٹ پہ نارمل ہے اور ادھر زائن ہے ادھر میں ٹھٹی بولیڈس لگ رہے ہیں ادھر میں ٹوئنٹی ٹو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب آٹھ بولیڈس کا ڈیفرنس آ رہا ہے ون لیول پہ لیول فن پہ ہے گائز ٹھیک ہے نا جس میں چالیس پرسنٹ ڈیمیج مل رہا ہے اپنے کو اولی اون چالیس پرسنٹ اب ہنڈر میں کتہ ہو جائے گا یہ آپ خود کلکولیٹ کر سکتے ہو منیمم پندرہ بولیڈ میں آپ کی جو ہے گلو وال ٹوٹ جائے گی منیمم اندازہ لگایا گائز میں نے تو گائز ابھی تو میں نے یہ جو آپ کو رج گیم پلے جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ کیسے فائدہ دے گا تو گائز وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ تو فائٹ ہو نہیں پائی تھی تو اس کو سکپ کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھنا یہاں پہ آپ کو ایکسیٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب کیسا کریکٹر ہے یہ اب آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ڈیمیج بہت زیادہ پڑ چکا ہے اور سامنے والے بندے نے رش کر دیا ہے اب دیکھنا ایڈوانٹیج دیکھو اس کریکٹر کا ایڈوانٹیج دیکھنا بھی آپ کہ کیا ہوتا ہے یہ اسکیل ایکٹیویٹ ہوئی اور یہ میں نے چالو کری فوراں گائز میری ایچ پی فل ہو گئی فوراں ایچ پی فل ہوئی اور میں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور بندے کو ختم گئی تو آپ نے خود نے دیکھا کہ کتہ بینیفیٹ ملا ہے سامنے والا رشہ تھا اس بار میں رشہ نہیں تھا میں تو ہولڈ پہ تھا لیکن سامنے والے نے رش کیا لیکن پھر بھی کریکٹر نے کتہ مجھے فائدہ دیا تو ٹھیک ہے نا گائز اگر آپ دو کریکٹر میں کنفیوزن ہے تو اس کا تو میں کنفیوزن دھور کر سکتا ہوں اگر آپ جو ہے اپنا جو ابھی نیا کریکٹر آیا ہے سکائلر لینا چاہتے ہو اور یا یہ کریکٹر لینا چاہتے ہو تو آپ یہی لینا زائن کریکٹر ہی لینا سکائلر مت لینا کیونکہ جس سپیڈ میں وہ جو ہے گلوال توڑتا ہے اس سپیڈ میں تو یہ بھی توڑا برابر ہو رہا ہے ساتھ میں آپ کو ایچ پی بھی پلس مل رہی ہے آپ یہ چیز دیکھو اس میں بس یہ ہے کہ آپ گلوال لگا لگا کہ ایچ پی بڑھا سکتے ہو لیکن گائز اس میں آپ کو جو ہے رش کے ٹائم پر مل رہی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا اور گائز ایک چیز کے لیے میں میں معافی چاہتا ہوں دل سے معافی چاہتا ہوں میری تھوڑی سی تبیت خراب ہے جس کی وجہ سے آواز میری بیٹی بیٹی پوری ویڈیو میں آئی ہے تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا اور میری چینل پر پہلی پا رہے ہو تو چینل کو کل لو سبسکرائب بابائی ٹیک ہے اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے بائی